اسلام علیکم کیا حال جال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج تھوڑا ہیوی بریک فاسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ پراتھا بن چکا ہے اور اب بن رہا ہے اوملیٹ انڈا تو اپنی روٹین میں ڈیلی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت نیوٹریشوس ہوتا ہے اور طاقت دیتا ہے تو اب میں چائے ریڈی کر رہی ہوں اور میرا بریک فاسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور میں اپنا بریک فاسٹ انجوائی کروں گی ڈیلی میں جو ہے وہ پراتھا نہیں کھاتی ہوں بس کبھی کبھی جو ہے وہ پراتھا ہوتا ہے ورنہ بریک اور ساتھ میں ایک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سہت مند جسم میں ہی سہت مند دماغ ہوتا ہے اور سہت مند رہنے کے لیے سہت مند لائف اسٹائل بہت ضروری ہوتا ہے سہت مند لائف اسٹائل میں سادہ خوراک ٹائم پر سونا جاگنا ورزش وغیرہ شامل ہیں خوراک سادہ اور ہیلتی دونوں ہونی چاہیے اس کے علاوہ رائٹ اماؤنٹ یعنی صحیح مقدار میں اور صحیح ٹائم کے ساتھ ہونی چاہیے یہاں پر میں بنا رہی ہوں کیلے اور خجوروں کا شیک کیونکہ یہ بہت ہی ہیلتی ہوتا ہے اس میں دودھ ہے جو کہ مکمل غزہ ہے بنانا جس میں پوٹیشم موجود ہے اور خجوریں تو ایک مکمل غزہ ہے دودھ کی طرح تو اگر کمزوری ہو رہی ہو یا پھر کسی کو ہیلتی ہونا ہو بس ایک ہفتے تک یہ پیئیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں تو یہ ڈیلی بیسس پر تو نہیں لیکن جب بھی کمزوری ہو تو میں یہ لازمی پیتی ہوں اس کے علاوہ کیلے کو سکپ بھی کیا جا سکتا ہے اور خالی خجوروں کا شیک بھی بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے مگر ڈیلی بیسس پر دودھ پینا تو لازمی ہے اور اس کو سکپ نہیں کیا جا سکتا تو جتنے بھی فیمیلز ہیں ان کو لازمی چاہیے کہ وہ دودھ کو اپنی روٹین میں شامل کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کو دل نہیں کرتا ہے تو فروٹس یا پھر سیلڈ بنا کے کھا لیا جاتا ہے لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ فروٹس رات کو نہ کھائیں جائیں زیادہ فروٹس کا جو بیس ٹائم ہے وہ یا تو مارننگ ہے یا پھر دن کے وقت تو یہاں پر میں اپنے فروٹس کا میل پرپیئر کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے لیے ہیں دو کیلے اور اس میں ہے امرود اور ہے کنو تو موسم کے پھلوں کو بلکل سکپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسی موسم میں آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ رہی ہوں اس طرح کھانے میں جو ہے بڑا مزہ آتا ہے کھانا آپ کچھ بھی کھائیں لیکن اس کو انجوائے کر کے کھانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ بریانی اور کورما کھائیں گے تب ہی آپ خوش ہوں گے بلکہ آپ دال یا پھر کوئی ایسی سبسی جو کہ آپ کو زیادہ اچھی نہ لگتی ہو اسے بھی آپ شوق سے کھائیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی اور آپ ہیلدی رہیں گے تو میرے پاس تو یہاں پر تین پھل اویلیبل تھے تو میں نے ان کو ایسے کاٹا جیسے ہم فروٹ چارٹ کے لیے اس کو بناتے ہیں ویسے نارملی میں اس طریقے سے نہیں کھاتی لیکن یہ بھی ہے کہ کھانے کو اگر ہم ڈیفرنٹ پریزنٹیشن سے پیش کریں گے یا کھائیں گے تو پھر اس کو زیادہ انجوائے کریں گے تو یہاں پر میں نے اپنا فروٹ کا بول تیار کر لیا ہے اور میں اس کو بینا کسی نمک اور مرچ مسالے کے کھاتی ہوں اور میں اس میں چارٹ مسالہ بھی ایٹ نہیں کروں گی نہ ہی میں اس میں چینی ایٹ کروں گی کیونکہ مقصد جو ہے وہ ہیلتی فوڈ ہے اور اس کو ہیلتی رکھنے کے لیے یہ سب آرٹیفیشل چیزیں جو ہیں وہ دور رہیں گی اور میں نے اس میں خجوری بھی ایٹ کر لی ہے تو میں اب اپنا بول انجوائے کروں گی صبح ناشتے کے بعد جو ہے دس گیارہ بجے تک فروٹ کی بہت گریونگ ہوتی ہے تب میں کوئی نہ کوئی فروٹ لازمی کھاتی ہوں اور اگر فروٹ نہ بھی ہو تو خجوریں تو گھر میں لازمی رکھنی چاہیے کیونکہ یہ سنت بھی ہے یہاں پر میں اپنے لیے ڈیٹوکس وارٹر بنا رہی ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے واقع ہوں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے بہت سمپل انگریڈنٹ یعنی کہ پانی کے اندر لیمو اور پودینہ ڈال دیا جاتا ہے پانس سے دس منٹ کے بعد لیمو جو ہیں وہ پانی میں سوک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پینے کے لیے بلکل ویڈی ہوتا ہے سو میں نے اپنے لیے جو ہے وہ یہ تیار کر لیا جک اور اس کے اندر پھر میں ڈیلیوٹ کرتی رہوں گی جب پانی ختم ہو جائے گا تو میں اس میں اور پانی شامل کر دوں گی اور تقریباً یہ دو دن تک میرا چلے گا تو میں اس کے لاوہ پودینہ بھی ڈالتی ہوں لیکن اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں تھا تو اس لیے لیمو ہی کافی ہے تو میں نے یہ بنا کے رکھ دیا ہے اور پانس سے دس منٹ کے بعد میں اسے پیوں گی تھوڑی دن کے بعد ہی لیمو اس میں نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو اور اس پانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں سے سارے ٹاکزنز ریمو ہوتے ہیں یعنی جو زہریلے مادے بن جاتے ہیں باڈی میں وہ یورین کے ذریعے باڈی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا تو دن کے وقت ہلکا پھلکا میل ہی لیتے ہیں یا پھر سیلڈ وغیرہ لیتے ہیں اور ایسا میل جو سب کو پسند ہو وہ ہے دال چاول تو میں یہاں پر تھوڑے سے چاول لوں گی اور ساتھ میں بہت ساتھی دال لے کے سیلڈ کے ساتھ اپنا میل انجوائے کروں گی جاہے سردی ہو یا گرمی یہ ڈش ہم سب کو بہت پسند ہے تو غزہ ہمیشہ سمپل ہی رکھنی چاہیے تو اس طرح سے بہت سارا پانی فروٹس اور ویجیٹیبلز کو اپنی غزہ میں لازمی شامل کرنا چاہیے اور ہیلتی رائٹ کا مطلب زیادہ کھانا نہیں بلکہ سہت پکش اور تھوڑا کھانا ہے تو یہاں میں میں اپنا ولوگ ختم کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک شئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ